السلام علیکم میں احمد مشتاک کریٹرا فلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر آج مجھے بڑا دکھ ہوا آج میں نے شام کو دکھ بڑی داستان سنی دو بندوں نے پچھلے ایک دو مہینے میں خودکشی کی ہے اور خودکشی کی وجہ ہے کہ ایس ایس آر بی کے ریزلٹ میں کوئی شاید میرے خیال سے ساب ان اسپیکٹر کا ریزلٹ آیا ہے پچھلی بار اور اور کسی پوسٹ کا ریزلٹ آیا ہے اور دونوں نے جب ریزلٹ دیکھا تو دونوں نے خودکشی کر لی اور خودکشی کی جو پرسنٹیج ہے یہ دن با دن بڑھ دی جا رہی ہے کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو گھر والوں کی دباؤ کی وجہ سے یا سماج کی دباؤ کی وجہ سے یا کلچر کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بھی خودکشی کرتے ہیں اور کسی کو جواب نہیں ملتی وہ بھی خودکشی کرتا ہے مائی ڈیئر ان جوانوں کو جن کی دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم ہمارا یہ کوالیفائی نہیں ہوا اگر فستانی فلانی سے ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم اپنی زندگی کو ختم کریں گے مائی ڈیئر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک نوکری کی وجہ سے خودکشی کرتے ہو ایک جواب کی وجہ سے یا کوئی شادی کی وجہ سے کسی رشتے میں ناکامیاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے میرے خیال سے وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے دنیا میں سب سے امپارٹن جو چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کہ خود کو کنٹرول کرنا جس نے زندگی میں اپنے آپ کو نہیں پڑا جس نے زندگی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیا جس نے زندگی میں اپنی کتاب نہیں پڑی اس وہ بندہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جس نے خود کو سمجھا ہی نہیں جو ایک بندہ نوکری کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم کرے جو ایک بندہ پیار کی وجہ سے ختم نہیں کرے ختم کرے وہ انسان کہلانے کے لائق کیسے وہ ڈیفائن کریں گے اپنے آپ کو یا جن کی سوچ میں ہے وہ کیسے اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں جو ان چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خودکشی کرے گا he is not a human being میں اپنی جوان بچوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے آج کہنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی کام چوز کرو چاہے وہ پیار ہو چاہے وہ کوئی پروفیشن ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز important ہو آپ کی لائق میں جسے آپ کو لگتا ہے کہ ہم آگے چلیں گے لائق میں پہلے اپنی زندگی کو سمجھو پہلے خود کو پڑھو پہلے خود کو سمجھو پہلے خود کو پہچانو پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرو پہلے اپنی گھسے کو کنٹرول کرو پہلے اپنی اموشنز کو کنٹرول کرو پہلے اپنی نظر کو کنٹرول کرو